وہ صاحب ابھی حیات ہیں زندہ ہیں وہ انتہائی مقدس حالی میں تھے گھر کے بہت ضعیب ہو چکے ہیں اور جب میں نے پہلے یہ واقعات سنا تھا تو میں نے کہا کہ ایسے واقعات چونکہ یہ بیس بن جاتے ہیں بہت سارے ہمارے پرابلم سالف کرنے کے لیے تو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ تا آثنٹک تو میں خاص ان سے ملاقات کے لیے گیا آج کل دوبئی میں ان کا قیام وہ آگاہ محسین الرقین کے انگلیش اور اردو کے انٹرپریٹر تھے اور ان کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے انہوں نے کہا ہاں میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا سنی سنائی بات نہیں اور وہ یہ ہے کہ جب تک کہ یہ تیریریزم والا سلسلہ نہیں چلا تھا مراجع کرام دن کا ایک وقت ان کا گھر کھلا رہتا تھا جس کا دل چاہے چھوٹا ہو کے بڑا ہو عالم ہو کے جاہل ہو جس وقت اس وقت میں جو چاہے ان سے آکے ملاقات کر سکتا اس زمانے میں جو لوگ کربلا کے زیارتوں کو کہا ان سے پوچھئے کتنا آرام تھا بڑے سے بڑے مرجے سے ملاقات کرنا چنانچہ روز آنا ایک ٹائم ہوتا تھا اور اچھا خاصا ٹائم فرماتے ہیں یہ بہت مقدس آل ازاداری اور آخری مجلس اور ہمارے مراجع کیسے ازاداری کرتے ہیں اب بہت ہی ریسنٹ واقعہ بتا رہا ہوں آغای محسین اکیم ہماری نسل کے مرجے کہہ رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں چاہے وہ جو وقت ہوتا ہے بات کو میں پھیلا رہا ہوں یہ سوری تو وہ جو وقت ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ خانی زیارت کے لیے آتے ہیں خاص طور پر زوار کچھ لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں کچھ لوگ شرعی رکوم کو حوالے کرنے آتے ہیں کچھ لوگ کچھ اعتراضات لے کے آتے ہیں مسئلہ پوچھنا الگ ہے کہ بھئی یہ مسئلہ اس کا حل کیا انہوں نے حل بتایا بس جو کہہ دیا اس مومن کے لیے وہ حرف آخر ہے کچھ آرگومنٹ والے آتے ہیں تو ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ چوتھے امام کے حوالے سے ایک روایت ہمارے بعض ذاکرین پڑھتے ہیں وہ عرب کے تھے اور عرب میں یہ روایت پڑھی جاتی اور ہمارے یہاں بھی اور وہ یہ ہے کہ جب چوتھے امام کربلا سے آکے عزاداری قصہ پچھا کے ماتم کرتے ہیں کہا کہ چوتھے امام جب روتے تھے تو خون کے آنسو روتے تھے دیکھتا ہے خون خود نکالنا خود نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بزن سے آقا حسین کے نام پر ویسے خون نہیں نکل رہا اور یہ کوئی بات بھی نہیں یعنی کوئی اس میں اشکال اور اعتراض بھی نہیں پتھر روئے تھے خون کے آسمان آسمان روئے آتا چالیس دن تک خون کی بارش ہوئی ہے جس پتھر کو اٹھاتے تھے تازہ خون جوش مارکہ بے نکلتا ہے یہ ہے ولایت تقویلی یہ ہے معرفت تقویلی کائنات کی ہر چیز ان کی معرفت رکھتی ہے کل تو میں پڑھ گیا پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے آج نہیں پڑھنا چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ حسین کیا ہے غمِ حسین کیا اب یہ آدمی کہتا ہے لیکن چوتھے امام یہ محاورتا کہا ہے کہ حقیقتا یہ ایسا ممکن اور کیسے ممکن ہاں اگر ایک محاورتا کہا اردو میں بھی کہا جاتا جی ہمارا بیٹا بڑا نالائق نکلا ہے اس نے تو والدین کو آتت آنسور علوا دیئے خون کے آنسور علوا چلے ٹھیک یا یہ کہ ایسا واقع ہوا اور ہوا تو آپ جیسا مرجے یعنی مرجے کا مطلب یہ کہ شیعہ دنیا کے سب سے بڑا علم ایسی باتوں میں کیسے اعتقاد رکھتے ہیں چلے عوام بہت سی باتیں مان لیتے ہیں لیکن آپ تو صاحبِ علم ہیں کیسے ممکن اب وہیں پر اُس زمانے کے ایک بہت ہی مشہور نوحے خان بھی بیٹھے ہوئے تھے مراجعہ کے پاس زیارت کے وقت میں سب لوگ آتے ہیں انہوں نے کہا کوئی مرسیہ پڑھو ایک کوئی نوحہ پڑھو آقا حسین کی رخصتی ایک ایسا مرحلہ جس کے بارے میں کہا جاتا کہ شہدادی فاطمہ اکثر ذاکرین کو یہ پیغام بھیجواتی ہیں میرے لال کی رخصتی ضرور پڑھنا اُس نے شروع کیا آقا حقیم جو ایک عام طریقہ اپنے علماء کا دیکھا ہو گا کہ رومال آنکھوں پہ رکھا اور وہ بھی گریہ کرنے لگا سارا مجمع بھی رونے لگا جب وہ نوحہ ختم ہوا پات منت چھے منت اور اپنی آنکھوں سے رومال ہٹایا تو پورا رومال خون میں بھرا آیا اور آنکھوں سے واقعا خون کے آنسو بہرہ کہا تو چوتھا ایمام کے بارے میں تاجب کر رہا ہے جو حسین کا بیٹا بھی ہے حسین کا بارض بھی ہے جس نے کربالہ کا سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بارفت رکھنے والا عزادار ہو تو آج بھی خون کے آنسو روئے گا اب میں یہ واقعہ صرف اس حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ آج کی دنیا کے بڑے سے بڑے معتمی اور عزادار سے پوچھیں کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ علماء اور مشتہدین اور مراجع عزاداری کے اہمیت کو نہیں جانتے تو ایسا معتم تم کر کے ہمارے سامنے دکھا دیں یہ مراجع کی معرفت ہے کہ خون واقعا خون اور چو کہ وہ گھر کی تنہائی کا واقعہ نہیں ہے وہ وقت آئے کہ جب سارے ظاہرین اور سارے علماء اور جو زیارت کرنے والے آئے ہیں وہ سب بیٹھیں اور جو صاحب اس وقت ہے انہی سے میں نے براہرہ سنا اگرچہ دیگر سورسس سے بھی اس کا کنفرمیشن لیا ہماری مراجعیت عزاداری کا اتنا احترام کرتی ہے عزاداران امام کا اتنا احترام کرتی ہے